بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم حقیقتی وی سائنس این ہیلتھ میں خوش آمدید آج کی رات بڑی ٹف ہونے جا رہی ہے اور کیونکہ اس وقت تک جو ہر جگہی کی معاملات آتا ہے یورپ امریکہ سب یہی بتا رہے ہیں اسرائیل کو کہ حملہ یہ ہونے بالا ہے اور یہ حملہ بڑا تباہ کن ہوگا لیکن جو سب سے اہم ڈیویلیمنٹ آج یہ سامنے آئی ہے کہ امریکہ کے انٹیلیجنس ایجنسیوں نے جو وان کیا ہے امریکہ کی فوج کو کہ آپ کے اوپر بھی ایران حملہ کرنے والا ہے حملہ خالی اسرائیل پر نہیں ہونا یہ آپ پر بھی حملہ کریں گے عراق میں بھی حملہ کریں گے آپ کے بیسس پر شام میں بھی حملہ کریں گے ایران حملہ کرے گا اسرائیل پر لبنان کرے گا اسرائیل پر حملہ اور اس سے بھی بڑھ کر جو سب سے اہم ڈیویلیمنٹ ہے یمن بھی کرے گا امریکہ پر حملہ اور یہ حملہ اتنا خطرناک ہوگا کہ آپ یہ سوچ لیں کہ اسرائیل نے اس کو تشبیح یہ دی ہے کہ اب تک کہ جتنے حملے ہیں ان سب کو ملا کر ایک حملہ بنا لے تو وہ یہ حملہ ہونے والا یعنی آپ یہ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کتنے بڑے پیمانے پر یہ لڑائی ہونے والی ہے اور اس صورتحال کے اندر اس وقت ہنگامی ایمیجنسی یعنی اس وقت قائم کر دی گئی ہے اسرائیل کے اندر اور یہ کہا گیا ہے امریکہ نے اس کو اس وقت وان کیا ہے آپ اندازہ کریں کہ بائیڈن کی جانب سے ہنگامی بیغام آیا ایران کو اب یہ حملہ نہ کرنا اگر آپ نے ہمیں پتہ چل گیا ہے کہ آپ یہ حملہ کرنے جا رہے ہیں اگر آپ نے اے آج رات کل یا پرسو کیونکہ ابھی تو انہوں نے کہا کہ چوبیس گھنٹے کے اندر اندر حملہ ہونے والا ہے انہوں نے کہا کہ اگر آپ نے حملہ کیا تو پھر اس سارے صورتحال میں ہمارے پاس مکمل رائٹ ہوگا کہ ہم ایران کی انڈ سے انڈ بجا دیں اور یہ سنیریو اس وقت ہونے جا رہا ہے آپ اندازہ کریں کہ کمال کی بات ہے دنیا کے اندر صف بندی ہو گئی ہے کہ امریکہ کے اوپر حملہ ہونے والا ہے جو ویسٹر لیڈرز ہیں انہوں نے اسرائیل کو زبان دے دی ہے کہ اگر ایران نے آپ پر حملہ کیا تو ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے یہ کھڑے ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ جیسے یہ ستاون اسلامی ورلڈ کیا رہا ہے جی مضمت کرتے ہیں کھڑے ہونے کا مطلب ہے کہ ہماری نیوی ہماری فوج ہمارے تمام کے تمام جتنے بھی لوگ ہیں وہ آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے اور اس سارے سنیریو میں آپ کو فوج ہتھیار مزائل نیوی تمام کی تمام چیزیں دی جائیں گی اور ہم پوری طرح تیار ہیں اب آپ کو یہ بات سمجھ آئے گی اراک کے اندر امریکہ اب اپنی فوجیں نکالنے جا رہا ہے لیکن بے شرمی کی آخری حدہ آپ نے کبھی دیکھی ہے تو آپ ان کو دیکھ لیں کہتے ہیں کہ ہم نکالنے کے لیے تیار ہو گئے اور اراک نے جو کہ پریشر ڈالا آپ کو پتا ہے کہ روس نے اراک پر پریشر ڈالا ہے ایران نے ڈالا ہے تو ان کو کہا کہ امریکہ اپنے اڈے نکالنے ہی تو پھر آپ کو ہم چھوڑیں گے نہیں اس سے کہا جی میں تیار ہوں لیکن یہ پروسس شروع کروں گا میں دو ہزار پچیس سپٹمبر میں جا کے یعنی آپ اندازہ کریں کہ ابھی جنابے والا کہہ رہے ہیں جی ہم پروسس شروع کریں گے دوزار پچیس میں یعنی جیسے ان کے باپ کا ملک ہوتا ہے اور یہ کسی بھی ملک کے اندر جا کر بیٹھ جاتے ہیں کہ جی ہم پروسس شروع کریں گے اور اس کے بعد جائیں گے اب اس کا حل انہوں نے کیا نکالا ہے حل نکالا ہے ایران نے دیکھیں ایران نے اب جو صورتحال سامنے آ رہی ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ نے اصل میں مدد کی تھی اسماعیل ہانیہ کو مارنے میں آج آپ جانتے ہیں کہ ایران کیا کرنے کے لیے جا رہا ہے ایران اصل میں دو طرح کا بدلہ لینے کے لیے جا رہا ہے ایک تو وہ بدلہ لینے کے لیے جا رہا ہے کہ جو خاص طور پر اسماعیل ہانیہ کا اور دوسرا یہ قاسم سلمانی کا بھی بدلہ لینے کے لیے جا رہے ہیں اس وقت ایران کے پاس اتنی ٹیکنالوجی نہیں تھی ایران نے اس وقلیم یہ کیا تھا کہ ہم نے امریکہ کے دوزو پچیس فوجی مارے ہیں یا ان کو بہت زیادہ بعد میں امریکہ نے ایڈمیٹ ضرور کیا تھا کہ ان کے کئی فوجی جو ہے وہ برے انداز میں زخمی ہوئے ہیں اور ان کا نقصان کافی ہوئے لیکن انہیں کہا مارا کوئی نہیں کیا اب اصل میں اس وقت ایران کی پاور نہیں تھی اتنی زیادہ آج اس ساری صورتحال کو قریباً آپ سمجھ لیں چار سال گزر چکے ہیں اب ان کے پاس پاور بہت زیادہ اب ان کی طاقت بہت زیادہ ہے تو جو طاقت ہے اب ان کے پاس وہ ان کا حشہ نشر کریں گے اور آپ یہ بات ذہن میں رکھئے گا ایران کو یہ بات اچھی طرح پتا ہے کہ ریٹیلیشن ہونا ہے حملہ ان پر ہوگا لیکن اس کے بعد اگر کسی کا سب سے زیادہ نقصان ہونے والا ہے تو آپ یہ سمجھ لیں کہ امریکہ کا ہونے والا ہے امریکہ اس خطے کے اندر ٹک نہیں پائے گا یمن آل ریڈی اس کو روس نے کہہ دیا ہے کہ ان کے ملٹری بیسس کے اوپر تو حملے ہونے ہیں آپ نے سمندروں میں ان کو نہیں چھوڑنا امریکہ اس وقت خوف زدہ ہے ورنہ آپ یہ دیکھیں کہ آج ویسٹ اور امریکہ یہ اصل میں بھیک بھیک مانگنے والے انداز کے اندر یہ ایران کو کہہ رہے ہیں کہ آپ نے حملہ نہیں کرنا آپ یہ نہ کریں آپ پر ذمہ داری آئی دوگی ریجنل وار اگر ہوتی ہے ریجن کے اندر پھیلتی ہے خطہ ڈسٹرب ہوتا ہے آپ ذمہ دار ہوں گے فلانہ ہوگا ایکس وائز ہی ساری کہانیوں انہوں نے کروائی ہیں اصل تو کہانی اس وقت یہ شروع ہوئی ہے کہ امریکہ کی ملٹری بیس اڑانے کی پوری طرح تیاری ہیں اور امریکہ کی ملٹری بیس اڑانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے امریکہ کو مفلوج کر دیا ہے کہ وہ اسرائیل کی مدد نہ کر سکے سو اب تک کی صورتحال یہ ہے کہ امریکہ نے جو انفارم کیا ہے اس کے بعد اسرائیل نے اپنی تمام کی تمام جو چیزیں ہیں وہ ہائے الٹ کر دی ہیں اسرائیل کی فوج نے کہا ہے کہ اس وقت ہم تاریخ میں سب سے زیادہ پیک الٹ پر ہیں کیونکہ ہمیں پتا ہے ہزبولہ نے حملہ کرنا ہے ہمیں پتا ہے ایران نے حملہ کرنا ہے لیکن آپ یہ سوچیں کے ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جو سویلینز کے لیے گائیڈ لائنز ہیں وہ ہم بتائیں گے ان کو لوگوں کو کہا ہے کہ آپ نے اپنے ریڈیوز الٹ رکھنے ہیں تیار رکھنے ہیں بجلی بھی جا سکتی ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے حالات کسی طرح بھی جا سکتے ہیں انہوں نے کہا کہ اس ساری صورتحال میں ہمیں امریکہ کی جانب سے یورپ کی جانب سے ساری انفرمیشن اور اطلاعات آگئی ہیں کہ حملہ کیسے ہونے کے لیے جا رہا ہے کیا صورتحال ہوگی اور ہم پوری طرح انہوں نے کہا کہ یہ فوج کے بھنگابی جو میٹنگ ہوئی تھی اس میں اسرائیل کے آرمی چیف نے کہا ہے کہ ہم نے ملٹی فرنٹ بیٹل کے لیے گرین سگنل دے دیا ہے یعنی اس وقت اسرائیل کے آرمی چیف نے فوج کو یہ کہہ دیا ہے کہ آپ ملٹی فرنٹ کے لیے تیار ہیں یعنی دو جنگیں اب آپ لڑنے کے لیے جا رہے ہیں ایک آپ لڑنے کے لیے جا رہے ہیں لیبنان اور ایک آپ لڑنے کے لیے جا رہے ہیں ایران کے ساتھ دیکھیں ایک بات یاد رکھے گا اسرائیل میں اتنا دمخم نہیں ہے کہ اکیلہ لڑ سکے یہ آپ دیکھیں گا فرانس ان کے ساتھ آگے لڑے گا جرمنی لڑے گا اور ان کے ساتھ برطانیہ لڑے گا امریکہ لڑے گا رہیں گے کون کیا صورت حیال ہوگی یہ بات کی بات ہے ابھی جو یہ لڑائی لڑنے کے لیے جا رہے ہیں وہ ایسا ہے اور اس سارے سنیریوں کے اندر اب آپ یہ سوچیں کہ امریکہ پر حملہ ہوگا اس کے بعد یہ خطرہ ہے بہت زیادہ وہ خطرہ بہت زیادہ ہے وہ یہ ہے کہ ایران کی نیوکلیو فسیلٹیز کو تباہ کرنے کے لیے آئیں گے اب معاملات یہ ہیں کہ روس کے ساتھ ایران کی ہو گئی ہے ڈیل کہ اگر امریکہ اس جنگ کے اندر کود پڑتا ہے تو پھر روس اپنی فوجے اتار دے گا اور میڈلیس کے اندر حملے شروع کر دے گا سپلائی جو ہوگی میزائلوں کی چیزوں کی ہتھیاروں کی ہر طرح سے روس دے گا اور انڈائریکٹلی چائنا پوری طرح سپورٹ کرے گا تو پوری طرح جو زورتحال پیدا ہو گئی ہے انہوں نے پلان یہ کر لیا ہے کہ ہمیں لڑائی کرنی ہے ان کے پاس ہتھیار بھی آ گئے ہیں اور یہ انہوں نے جو کام کیا ہے کارگو ان کے جو شپ گئے ہیں وہ شام کے اندر بھی گئے ہیں اور لبنان کو بھی انہوں نے سپلائی دی ہے اراک کے اندر بھی پہنچ گئے ہیں یمن کو بھی ہتھیار پہنچ گئے ہیں سو اس سارے زورتحال میں کئی فرنٹس کھلنے والے ہیں آپ ایک چیز بڑی حیران کن دیکھیں گے اس جنگ میں اسرائیل کا نقصان ہوگا لیکن اس جنگ میں جو سب سے زیادہ نقصان ہونے والا ہے وہ امریکہ کا ہوگا اور آپ وہ ٹائم بہت قریب آنے والا ہے بہت زیادہ قریب آنے والا ہے کہ آپ وہ ٹائم دیکھیں گے کہ اچانک سے امریکہ کو کہہ دیا جائے گا بہت سارے میڈل ایس کے اندر کنٹریز کہ آپ یہاں سے اپنے فوجی اڈے اٹھائیں اور نکلیں کیونکہ وہ ٹائم آنے والا ہے کہ امریکہ نے ان کو کہنا ہے کہ مجھ پر حملے ہو رہے ہیں میرے پاس راستہ کوئی نہیں ہے تو لہٰذا میں نے ملٹری بیسز استعمال کرنی ہے تو وہاں پر تو آپ کو پتا ہے امریکہ کے لیے تو حالات بہت زیادہ خراب ہو جائیں گے اگر وہ ملٹری بیسز استعمال کرتے ہیں وہ ممالک تو انہوں نے آلیڈی کہہ دیا ہے کہ حالات کافی حد تک خراب ہے آپ کو پتا ہے کہ ائرلائنز جو ہے انڈیا سمیت سب نے ستائیس اکتوبر تک اپنے جو آپریشنز ہیں وہ کینسل کر دی ہیں ایک بات آپ یاد رکھئے کہ انڈیا کو سب سے زیادہ اسرائیل سے انفرمیشن ملتی ہے انڈیا نے اپنے آپریشنز ستائیس اکتوبر تک فلائٹس میں وہ کینسل کی ہیں اسرائیل کے لیے سو یہاں سے آپ اندازہ کر لیں کہ اسرائیل نے ان کو انفرم کیا ہے کہ جو جنگ ہے وہ اگلے اسی دن تک تو منیمم جاری رہے گی دیکھیں یہ بات ہمیشہ لوگ کہتے ہیں جنگ کب ہوگی جنگیں کرنا بڑا آسان ہوتا ہے یعنی سٹارٹ کرنا ختم کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے آپ کسی وقت کسی جگہ پر بھی جنگ چھیڑ دیں اس کے بعد آپ کے ساتھ کیا ہوگا ان کے ساتھ کیا ہوگا یہ بات بڑی تہہ ہے ایران اپنے زندگی کے فائنل مومنٹس اب دیکھ رہا ہے جہاں پر اس نے اس ریجن کے اندر طاقت بن کر ابرنا ہے یا انہوں نے تباہ ہونا ہے جو بھی صورتحال ہو نہیں ایران کو پتا ہے کہ اب ہماری ایٹمی ہتھیاروں کی طرف یہ آئیں گے سو وہ پوری تیاری کر کے بیٹھیں کیونکہ ایک بات روس نے ان کو انفارم کر دی ہے ان کے انٹیلیجنس ایجنسیوں نے اور ایران کو یہ بات خود بھی بتائیں اگر ایران کو ایک فیصد بھی یقین ہوتا صرف ایک فیصد کہ اسرائیل دوبارہ حملہ نہیں کرے گا تو ہو سکتا ہے وہ اس کو پوسپون کر دیتے وہ کہتے ہیں یا ٹھیک ہے ہم ڈیلے کر رہے ہیں ہم نے جنگ نہیں کرنی کوئی راستہ نکال لیتے اگر ایک فیصد بھی یقین ہوتا ان کو سو فیصد اس بات کا پتا ہے کہ حملہ نہیں ہونا انہوں نے ہماری تباہی کرنی ہے آپ کو پتا ہے کہ سب سے بڑا اسرائیل کو خطرہ کیا ہے اسرائیل کو سب سے بڑا خطرہ یہ ہے کہ ایک تو یہ روس کے قریب ہو گئے ہیں چائنہ کے اور یہ طاقتور بنتے جارے ہیں جیسے مثال کے طور پر نیتن یاؤ کو ڈیفنس منسٹر نے بڑی کھری سنائی اس نے کہا اب ہم پر مجھے جو کہہ رہے ہو کہ جی لیبنان پر حملہ کرو جنگ کرو فلانہ کرو یہ جا کر نیتن یاؤ کو کہنا تھا کہ جب جنگ چھڑی تھی یعنی پہلا حملہ ہوا تھا ساتھ اکٹیوبر کو تب جا کر لیبنان پر کیوں نہیں حملہ کیا تب تو یہ طاقتور بھی نہیں تھے اب اتنے طاقتور ہو گئے ہیں کہ ان کے ساتھ لڑائی کرنا آسان نہیں ہے سو اس ساری ضرورتحال میں ایران کو یہ پتا ہے کہ ہم ایٹمی طاقت بنتے ہیں تو ریجن کے اندر پھر باقی ممالک بھی بنیں گے اور اسرائیل اس بات کو پسند نہیں کرتا لہٰذا یہ فائنل سٹیج ہے یا تم رہو گے یا ہم رہیں گے حقیقت ٹی بی سائنس این ہیلتھ کی اس ویڈیو کے نیچے کمنٹ ضرور کیجئے اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں اور اس ویڈیو کو ہر جگہ شیئر کرتے ہوئے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں